دو وقت جس پہ نئے سال کے لیے ترجیحات تیہ کی گئی اور گزشتہ سال میں ہونے والی تمام چیلنجز اور اچیممنٹ جو ہے ہم تفصیل سے بات چیت ہوئی نو نکاتی ایجنڈا جو ہے اس پہ تفصیل سے گوھر کیا گیا ایجنڈا نمبر ٹو ای سی سی کو واپس بھیجا گیا کیابنٹ اجلاس کے آغاز سے پہلے بازابطہ ایجنڈا شروع کرنے سے پہلے وزیراعظم پاکستان نے پانچ ماہ سے زائد تقریباً پانچ ماہ کا جو عرصہ ہے جو معصوم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ ریاستی دہشت جردی کی شکل میں ہندوستانی حکومت نے جاری رکھا ہوا ہے کیابنٹ نے شدید الفاظ میں اس کی مضمت کی اور ریاستی جبر اور ظلم و ستم کے خلاف ایک متفقہ ریزولوشن پاس کی اور وزیراعظم پاکستان نے کیابنٹ کو ان تمام اقدامات سے اگاہ کیا کہ وہ تقریباً ان پانچ ماہ میں ان حدتے معصوم کشمیریوں کے حقوق کے لیے بین القوامی سطح پہ جہاں ممکن ہو سکا ان اداروں کو تنظیموں کو بین القوامی شخصیات کو اور ڈپلومیٹک کورس میں ہر اس فورم پہ جہاں جہاں اس آواز کو پہنچایا جا سکتا تھا وزیراعظم پاکستان نے کیابنٹ کو اس حوالے سے تفصیل سے اعتماد ملیا کیابنٹ نے وزیراعظم کی کامشن کو سرابتے ہوئے ان تمام عالمی برادری کے لیڈران انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اور دیگر جو ادارے ہیں بین القوامی ادارے ان سے اپیل کی کہ وہ فیل فور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کا ناانصافی کا جبرو ستم کا نوٹس نے کیابنٹ نے نرندر مودی کا جو اکلیتو اور حصوصاً مسلمان مخالف قانون سازی کے ذریعے استحصال ہو رہے ہندوستان میں اور جس طرح بہارتی سرکار اکلیتو کو مٹانے کی غرض سے قانون سازی کر کے رس ایس اور ہندو عطوہ کے ذریعے ایک نسل پرست اور فستائی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے کیابنٹ نے اس کی بشدید الفاظ سے مضمت کی وزیر اعظم پاکستان نے چونکہ سال کے شروع میں کچھ ترجیحات تیک ہی تھی آج انہوں نے تفصیل سے کیابنٹ کو اپنی ان ترجیحات کے حوالے سے اگاہ کیا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ وہ محشت کے اس تحکام کے ساتھ جڑے اوورال انسیٹیوشنل ری فارمز کی طرف پیش قدمی اور اندرونی اور بیرونی محاذ پہ درپیش چیلنجز سے نبرد اظماء ہونے کے بعد اس سال ایک مستحقم سال کے طور پہ اس کو ریجسٹر کیا جائے گا اور دو ہزار بیس جو ہے انشاءاللہ وہ عوام کی ترقی خوشحالی اور ریلیف کا سال ہوگا اور عام پاکستانیوں کا سال جس میں محشت کے مستحقم ہونے کے فوائد جو ہے وہ عام شہریوں کو منتقل کیے جائیں گے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں شدید موسم کی چھٹرتی سردی کی وجہ سے جو پناہ گاہیں وزیراعظم نے قائم کی اور سڑکوں پہ سونے والے افراد کے لیے چھات اور کھانا فراہم کر کے ریاستہ ندینہ کے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے جو کافشے کی کیابنٹ نے اس کو بسراہا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ہماری یہ پناہ گاہیں اور لنگر خانے جو ہیں یہ پسر وے طبقات کو ان کا حق دلانے کے لیے وزیراعظم کیا جو ان طبقات کے ساتھ محبت درد اور احساس کا رشتہ ہے اس کو تقویہ دی جائے گی اور جہاں اگلے سال آغاز میں ہی جو بنیادی ضروریات اشیاء ہیں ان کی سبسیڈائز پرائس پہ رہائتی نرکوں پہ یوٹریٹی سٹور میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور جینوری کے ہی فرسٹ ویک میں وزیراعظم یوٹریٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے جو بنیادی اشیاء ہیں خرد و نوش ہیں جس میں آٹھا ہے چاول ہے چینی ہے گھی ہے اور دیگر دالیں وغیرہ ان پہ ایک کمپریہنسیف چھے ارد کی سبسیڈی کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جینوری میں ہی لاسٹ ویک آف جینوری میں ہی وزیراعظم عام پیسے ہوئے انڈر پرویلیجڈ مارجنلائزڈ ڈپرائیڈ کمیونٹی جو ہے اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری جو ریاست کا فرض ہے وہ اٹھانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے فینانشل ایسسٹنس کارڈ کا اجراہ کیا جا رہا ہے ایک طرف ایک سسٹیمیٹک میکنیزم کے ذریعے سروے کے مطابق جو ڈیٹا بینک ہے اس میں ہم فینانشل ایسسٹنس اور سپورٹ دیں گے دوسری طرف ان افراد کو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کی صحت کی ضروریات پوری کی جائیں گی اور پھر وہ لوگ جو اس ڈیٹا بینک کے اندر ریجسٹر نہیں ہیں جس میں سڑکوں پہ سونے والے مزدور محنت کش جو ڈیلی بیسیز پہ ڈیلی ویچرز ہیں اور دھیاڑی دار لوگ ہیں اگر ان کو دن میں کام نہیں ملتا تو وہ کم از کم اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے لنگر خانوں کے ذریعے ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عارضی رہائش کے لیے پناہ گاموں کے ذریعے جو ایک وزیر آزم کا احساس پروگرام کے اندر ہر شہر کے اندر ملٹپل پناہ گاہیں کھولنے کا عظم ہے اس سوچ کو کیابنٹ نے پذیرائی دیتے ہوئے اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت پہ زور دیا وزیر آزم پاکستان نے اجلاس میں شگر ملز جو بند ہو رہی ہیں اور گھنے کے کاشت کاروں کو مشکلات کا سامنا ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی اور ایک اکنامک سپیشل کمیٹی سے انہوں نے کارٹن کی سپورٹ پرائس گھنے کی سپورٹ پرائس اور پھر مارکٹ میں چینی کی قیمت کے حوالے سے تمام حقائق جو ہے ہم کو جاننے کے لیے کل ایک ہماری پرائس ریویو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے وزیر آزم اس کو چیئر کریں گے اور سوپوں سے اس حوالے سے تفصیلات اکٹی کی جارہی ہیں کیابنٹ نے جو باقائدہ ایجنڈا کا آغاز کیا تو ایجنڈا نمبر ون جو ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو 23 ڈیسمبر کو اُس کا اگلاس ہوا اس کے پیسندی کیابنٹ نے تو ٹھیک کی ایجنڈا نمبر ٹو جو تھا وہ چونکہ نیپرا ایکٹ میں ترامین کی سفارش کی گئی تھی ان ترامین میں کچھ ٹیرپ کی ڈیٹرمنیشن کے حوالے سے سکم تھا جس کو کیابنٹ نے دوبارہ ایسی سی کے پاس بھیجا ہے کہ وہ اس کو ریٹیفائی کرے ہم نے کوئی ایسا ٹیرپ جو ڈیریکلی نیپرا سارف پہ منتقل کرے اور گورنمنٹ اس سے اگاہ نہ ہو ایک میکنیزم بنایا جائے تاکہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ انداز سے اس ٹیرپ کو سس کیا جائے اور اس کے بعد سارف کا کوئی بول ڈالا جائے اس کو ڈیفر کر دیا گیا اور دوبارہ ایسی سی کے ذریعے ویٹ کرا کے کیابننٹ میں لانے کا فیصہ دیا گیا کیابننٹ نے نیشنل کالج آف آرٹس کو انسیچوٹ بنانے کے حوالے سے مجوزہ بل کی منظوری دی کیونکہ یہ چاروں صوبوں میں اس کے کیمپس کھولے جائیں گے نیشنل کالج آف آرٹس کے اور یہ ایک کالج سے انسیچوٹ میں بدلنے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر فن اور فنکار جو ہے ان کی کپسٹی بیلڈنگ اور اوورال ان کو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہاں مہاں کیا جائے کیابننٹ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی فنانچل اسیسمنٹ رپورٹ جو 2008 کی ہے اس کی شاید کی بقاعدہ منظوری دی کیونکہ یہ کوڈل فارمالیٹی ہے اور اس رپورٹ کو آل دو کہ وہ ویب سائٹ پہ ہے لیکن اس کو بعض آپ کا کیابننٹ سے اپروپ کروانا ضروری تھا تو آج کیابننٹ اس کی منظوری دی ایجنڈا نمبر فائیو میں نارویے سے جو نارویجین سٹیزن ہے محمد عویس اس نے وہاں ریپ اور گھریلو تشدد کے سنگین الزامات کے بعد پاکستان وہ واپس آیا کمینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے معاملے کی انکوائری کرائی جائے کیونکہ وزارت داخلہ کو ریلیمنٹ ملک کی طرف سے ایک ریکویسٹ تھی جس کو کیابننٹ کے ذریعے انٹرٹین کیا گیا اسی لئے اسی طرح سوہیل احمد خان جو برطانی حکام کے حوالے سے جو گورنمنٹ ایف برٹش گورنمنٹ انہوں نے قتل کے مقدمے میں ملوث سوہیل احمد خان کے مجرسٹریٹ کے ذریعے معاملے کو انکوائری کے ذریعے حل کرنے کا جو ان کی ریکویسٹ تھی کیابننٹ نے آج اس کو انٹرٹین کرتے ہوئے یہ ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جو فرسٹ کلاس مجرسٹریٹ بھی ہیں یہ معاملہ ان کے سپورت کر دیا ایجنڈر انڈر سیمن میں کیابننٹ نے محمد حاشم وزہ کو چیف ایڈزیکٹیف آف سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تائنات کرنے کی منظوری دی ایس ایم ای سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جس معیشت کے پیئے کے ساتھ جڑا یہ سیکٹر جو ہے جب یہاں ایس ایم ایز آپ کی چلیں گی تو محنت کش مزدور کے گھر کا چولا چلے گا تو یہاں چونکہ ایک سی او تائنات نہیں ہو رہا تھا پینڈنگ تھا آج کیابنٹ نے اس کی بازابتہ منظوری دی کہ اس سیکٹر کو زیادہ فال اور عام کاروباری افراد کے لیے ایک صحت مند رجحان جو ہے اس کو فروب دیا جا سکے جو کیابنٹ کا ایجنڈر نمبر آٹھ تھا یہ آپ کی ایک سال کی حکومت کی جو اقتصادی اشاریوں پہ ایک تفصیلی بریفنگ تھے کہ ایک سال میں حکومت نے کیا کھویا کیا پایا ملک کو کہاں کہاں چیلنجز دے اور اس کو ہم نے کس طرح اوبرکم کیا اس میں وزیر اعظم پاکستان کو منسٹر پلاننگ اسود عمر صاحب نے بریفنگ دی اور تفصیل سے تمام اکنامک انڈیکیٹر شیئر کیے جس پہ کرنٹ اکاؤنٹ حسارے میں پچھلے سال کے مقابلے میں سیونٹی تھری پرسنٹ بہتری آئی ہے ٹریڈ بیلنس میں چیلیس فیصد کمی آئی ہے اور پچھلے سال ٹریڈ بیلنس جو تھا وہ تھرٹین پوائنٹ فور ڈالر تھا جو کہ مالی سال دو ہزار انیس بیس میں اب یہ ایٹ پرسنٹ ایٹ ارب ڈالر ہے کبینہ کو بتایا گیا کہ برامدات میں فور پوائنٹ سیون پرسنٹ اضافہ دیکھنے میں آیا اور گزشتہ مالی سال میں دادو شمار جو تھے وہ نائن پوائنٹ نائن ارب ڈالر تھے جو کہ اب تک دس شارعہ تین ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں درامدات گزشتہ سال دو ہزار اٹھارہ انیس میں تئیس شارعہ دو ارب ڈالر تھی جو کہ اس سال تک اب اٹھارہ شارعہ تین ارب ڈالر ہیں کیابنٹ کو بتایا گیا کہ سلوسیس ٹریڈ بیلنس میں سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ بہتری آئی ہے اور ترسیلات زر گزشتہ سال کی سطح پر ہیں جو کہ اب تک نائن پوائنٹ تری ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں فارم ایکسچینج دہائر میں چودہ فیصد بہتری آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے پبلک سیکٹر ڈویلمنٹ پروگرام کی مد میں اب تک ستاسی ارب خرچ ہوئے ہیں اور وزیراعظم نے ہدایت دی ہے کہ جو اگلا پہلا کورٹر ہے اس سال کا اس میں پبلک سیکٹر ڈویلمنٹ پروگرام کو زیادہ زیادہ ترجیح دی جائے اور اس کو وار فوٹنگ پہ جو سات سو ارب کا پی ایس ڈی پی ایف کو خرچ کیا جائے جس میں صوبائی حکومتوں کو جو فانڈ ٹرانسفر ہوئے ہیں ان سے بھی وہ رپورٹ لی جائے کہ اب تک انہوں نے اس سلسلے میں کتنے پروجیکٹ جو ہونیشیٹ کی ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کیا ریئر سیکٹر پہ بھی بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ ایکسٹرنل فسکل سیکٹر میں آنے والی جو بہتری ہے اس سے ریئر سیکٹر پہ مصبت اثرات روما ہوئے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتایا گیا کہ بارہ سو سٹھ سٹھ یعنی وان ٹو سکس ایٹ پرسنٹ بہتری واقعہ ہوئی ہے جو ایٹین نائنٹین میں غیر ملکی سرمایہ کاری محض ایک سو سنتالیس ملین ڈالر تھی جو اب بڑھ کے دو ہزار چھے ملین تک پہنچ چکی ہے اور یہ تمام جو انڈیکیٹر ہے وزیر اعظم نے دو ہزار بیس کو معیشت کے استحقام کا سال قرار دیتے ہوئے اس سزم کو دھرایا کہ یہ جو معاشر انڈیکیٹر میں ہونے والی بہتری ہے اس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اگلے سال کے اوائل میں ہی ایسے انیشیٹیو لائے جائیں تاکہ معیشت کے اندر ہونے والی بہتری کے جو اصل کسٹوڈین ہے اس ملک کے وہ پاکستان کے عام کے عام تک وہ فائدہ پہنچ سکے وزیر اعظم نے اوورال کفالت پروگرام احساس پروگرام اور غریب عام کو رلیف دینے کے لیے جو پسے ہوئے طبقات کے لیے جاری انیشیٹیوز ہیں ان کی برفتار کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی ایجنڈا نمبر نائن جو ایس میں شاید سلیم خان کو مینیجنگ ڈریکٹر چیف ایگزیکٹیو آفیسر آئل اینڈ گیس ڈیولمنٹ کمپنی لیمیٹڈ تائینات کرنے کی منظوری دی ایک دفعہ پھر کیابنٹ کی میٹنگ کے آغاز سے پہلے ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی اور جس میں اوورال نیب آرڈیننس نیب لاز اور جو اس کے ساتھ جڑے بہتری کے روڈ میپ ہیں اس پہ تفصیل سے بحث بھی ہوئی مہمبران نے اپنا نکتہ نظر بھی کیابنٹ کے سامنے پیش کیا اور وزیر آزم نے بزنس کمیونٹی کو اڈریس کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس ازم کو دھرائیا کہ انہوں نے نیب آرڈیننس کے ذریعے ان کے راستے کے کانٹے چنے ہیں کہ سرمایہ کار آگے بڑھیں اور ملک میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ جب انویسٹمنٹ آئے گی تو جابز آئیں گی جابز آئیں گی تو ویلت کرییشن کے ساتھ جڑا سنت کا پیہ جب جلے گا تو لوگوں کی قوتیں خرید بڑے گی مہنگائی کم ہوگی اور ملکی محشید درست سمت پہ روان دوان ہوگی آپ سب کو بہت شکریہ جی اور بڑے دو دن صورت سوالے تو یہ سوال سے تعلیف آئی کرتے ہیں یہ کفالت پروگرام نئی نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یہ نیاقارہ اپنا ہے تینہا مجھا تھا گئی تینہا الیدہ پروگرام ہوں گے دوسرا یہ بتا آئیے کہ آپ نے پستائی ریاست کی بات کی ایک پاکستان میں بھی مدال ریاست بہننہ کی بات ہوئی ہے کہ پستائی اس کے ساتھ آپ کے بزراء کی ویڈیو کالے اس کی جناب وہ دوسری کالے اور اکی سبتی تصادیر آ رہے ہیں تو اس پہ آپ کی قبیلہ کیا کرتی ہے ریاست مدیلہ میں ایسے ہوتا ہے یا پرائی منسٹر کا چاہم ہو دیکھیں یہ سناولہ صاحب نے جو بات کی یہ تینوں پروگرام ہیں کفالت پروگرام ایک علاہدہ پروگرام ہے جس کے اندر ریاست جو ہے وہ کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے اس کی اپنے فیملی میمبر کی بچوں کی ایجوکیشن ہیلتھ اس کو چھوٹے کرزے دے کے وہ آپ نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بجائز کے کہ آپ ان کو بیکاری بنائیں یا آپ ان کو فیڈ کریں آپ ان کو چھوٹے کرزے دیں جس کے تحت وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار کریں اور اس سے اپنی انکم جنریٹ کریں اور اس کو سسٹین کریں اور وہ لیمٹس اس سارے الہدہ الہدہ پروگرام ہے جن کو احساس پروگرام کے تحت جو پروگرام لانچ ہوتا ہے آپ کو یہاں اس کی بریفنگ دی جاتی ہے جو ہی یہ فائنل شیپ میں سامنے آئے گا آپ کی بریفنگ کا انتظام کر دیا جائے گا جو دوسرا آپ کا انویسٹمنٹ یہ فنانشل اسسٹنس کارڈ ہے یہ دیکھیں بی ای ایس پی کے اندر جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں جو پچھلے دنوں ایک ڈیٹا بھی آپ کی نظروں سے گزرا کہ جس میں سرکاری ملازمین بھی اور جو ایسے لوگ بھی اس کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ سے زائد افراد تھے جو حق دار نہیں تھے اور وہ حق دار کے حق پہ ڈھاکہ ڈالنے کا باعث بنے ہوئے تھے اور جس میں سیاسی لوگ بھی تھے سرکاری ملازمین بھی تھے کہ سرکاری ملازم اگر خود کہیں پہ جواب کر رہا تو اس نے اپنی بیوی کو بین کو یا بیٹی کو مستحقین کی لسٹ میں شامل کیا ہوا تھا تو وہ سکینڈل سارا جو ہوا سامنے آ گیا اور ان آٹھ لاکھ سے زائد افراد کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا وہ آپ کا بی ای ایس پی پروگرام کا ایک پہلے سے جاری سروے کی بنیاد پہ سپورٹ اور اسسسٹنس ہیں ایک آپ کا ابھی جو فینانشل اسسسٹنس کارڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیس جینوری کو پرائم منسٹر لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو آپ کو ٹیٹیل بریفنگ دی جائے گی کہ اس کے ٹی او آرز اور اس کا فارمیٹ اور اس کی ڈسپرسمنٹ کس طرح ہوگی اور کیا کرائٹیریا ہوگا تیسرا جو پروگرام جس کی آپ بات کر رہے ہیں کفالت کا یہ ایک سو ساٹھ کے قریب تقریباً مختلف پروگرام ہے جو اسحاس پروگرام کے تحت ہیں لیکن اس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان چاہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس انیشیٹیو پہلے جو ہیں جس سے عام بندے کی ضروریات جڑی ہیں عام بندے کی زندگی کے مختلف جو چیلنجز ہیں وہ جڑے ہیں اس کو پہلے ہم تحفظ دیں اس کے بعد سٹیپ بھائی سٹیپ اس کی لائیولی ہود ہے سوشلائزیشن ہے ایک ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن ہے پر یونیورسٹیز یعنی وہ ایک یوتھ بھی اس میں آتا ہے لون پروگرام تو یہ ساری چیزیں اس حساس پروگرام کا حصہ ہیں اور اس پروگرام میں جو 192 عرب کا پروگرام ہے اس کو مختلف سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پروگرام کے جو فوائد ہیں وہ نچلی سطح پہ جو اصل حق دار ہیں وہ تک پہنچائے جائیں اور اس کے لیے جو چیپ پرسن ہے اس پروگرام کی سانیہ نشتر صاحبہ ان کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ آپ کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو وہ آپ کو زیادہ وقت دیں اور اپنے پروگرام کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے عوام تک اگاہی پہنچے کہ حکومت دکھی انسانیت کے لیے کیا کر رہی ہے اور ان دکھی افراد کے زخموں پر احساس پروگرام کہاں کہاں مرم لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک سلسلہ مہینے وائز شروع کرنے لگیں اور آپ کے معاشرے کے اندر جہاں آپ کو بہت سارے چیلنجز ہیں وہاں معاشرے کی ڈیٹوریشن اور سوشل فیبرک جو آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے ٹیکنلوجی جہاں آپ کو ریلیف دیتی ہے زندگی کو آسان بناتی ہے وہاں زندگی کو جہنم بنانے کا بھی ذریعہ ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹیکنلوجی ہے یا گیجٹ ہے اس سے جنت کے راستے کی طرف جانا ہے یا جہنم کے راستے کی طرف جانا ہے تو یہ ہر شخص کا اپنا بنیادی وہ حق کہہ کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے تو اس لیے اس سے زیادہ میں اس پر کوئی کبھائی نہیں ہوں تو دوسری طرف جانا چاہتا ہے اچھا میں نے دو سوال ہے ایک سوال تو یہ ہے کہ جتنے احساس پرام ہے بیئیس کی ہے شیلٹر ہے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ہمیں دیپ مغانے کے حوالے سے پورا پرام کر دی ہے اس پوری کوئی پولیسی کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آنی جس میں آپ نئی جوپس کر رہے ہو بسنس اپورچلوٹیز لے کے آرہے ہو اٹھا مردیہ والے بھی بیپ آنگے کی جانے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سوال کیا اس میں یہ تو تبصر ہے نا تبصر ہے یہ ہے جو پوراپ آپ کون سے لے کے آرہے ہیں جس میں لوگوں پر ہی روزدار قادا ہو دوسرا سوال 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 آج ماشاء اللہ کمیون پر غائل پر سے زیادہ پیٹرونی میں دے اور یہی کوشنوری آپ ہمیں دیں گی رات کو گارہ بجے اس کے علاوہ بجھلی کے لب بڑھ رہے ہیں کے الیکٹرک نے جب ہے وہ نو مہینے کے فیل جسمنٹ میں ایک انپیان ستر پیسے وہ اضافی کون کو اپوروان دیتی ہے تو حکومت کر کے یہ ہی سوال ہے کہ آپ کے واقعے میں بھی کون ہوا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا پسا ہوا تبقہ ہے جو الیٹ کلاب بیوز کی جانگ تو ہمیں نہیں لڑ سکتے جانگ ان کی لڑنی ہے ان کے حق کے لیے بولنے ہے ان کے لیے کوشش کرنی ہے جو پچانوے پرسنٹ اس ملک کے اصل کسٹوڈین ہیں پانچ پرسنٹ نے جنہوں نے طاقتوار اور وسائل رکھنے والوں نے ایسی پالیسیز بنائیں جن کی ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ وہ بڑے بڑے مگر مچوں ہیں جو طاقتوار ہیں انہی کو طاقت دینی ہے تو یہ پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان نے ایک نیا جیسچر دیا ہے ایک نیا احساس لوگوں کو دیا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے جو اسلامی فلاحی ریاست جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اس ریاست نے اپنی ذمہ داری اٹھانے کا اہد کی ہے وہ آپ اس کو بکاری نہ کہیں وہ آپ کو امپاور کرنے کی سٹریٹیجی ہے وہ امپاور کیسے ہوگا کہ ایک ہے آپ کا میڈل کلاس ایک بلو میڈل کلاس وہ میڈل کلاس اور بلو میڈل کلاس جو ہے وہ ہاتھ نہیں کھلا سکتے کسی کے آگے وہ اپنے علاج مالجے کے لیے جتنا بھی کرزہ لے لیں وہ اپنی چیپ سے کینسر جیسے ہپیٹائٹس جیسے اور پھر موزی مرض جتنے ان کا علاج نہیں کرا سکتے تو ہیلتھ کارڈ ان کی ہیلتھ چیلنجز کو کور کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور وہ کوئی پریولیجڈ کلاس کے پاس نہیں گیا ظاہر ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر رہنے والے وہ تمام افراد ہیں اور جن کا حق تھا ان کو وہ حق پہنچ رہے ہیں دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ویلتھ کریئیشن بہت اچھا کنسرن ہے آپ کا اور یہ ویلتھ کریئیٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے ایکانومی میں سپیس ہوتی ہے اور ایکانومی کی تباہ حالی سے میرے سے زیادہ آپ لوگ اس کے وٹنس ہیں کہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی تو یہ وینٹی لیٹر پہ پڑی معیشت جو تھی آخری سانسیں اور سسکیاں لے رہی تھی آپ نے اس کی سانسوں کو پہلے بہال کیا اور اس کو سٹیبل کیا اور جب آپ کی جیب میں پیسے آتے ہیں تو پھر آپ اس کو خرچنے کے پروگرام بناتے ہیں تو اس سے پہلے جو کرزے لے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے رہے اور جو آپ کی بنیادی ضرورتیں اور پروجیکٹ تھے وہ نگلیکٹ ہوئے آپ کی پراریٹیز بھی سیتے قوم سیٹ نہیں تھی اور اتنی شدت سے اگر آپ ان لوگوں کا بھی اتصاب کرتے ان سے بھی پوچھتے کہ جی آپ نے جاب کریئیشن کیا کیا اور آپ نے ویلتھ کیئیشن کیلئے کیا کیا سو سنت جو تھی وہ سابقہ دور میں بند ہوئی اور اس میں فیصلہ باد سب سے بڑا بیس تھا اس جماعت کا اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل دیوالیا ہوئی میرا جس شہر سے تعلق کیسے ہالکوٹ وہ انڈسٹری جو ہے اس کا پیہ رک گیا اسی طرح گجرہ والا گجرات جہاں جہاں انڈسٹری تھی وہ رک گئی ہم نے اس کی ریوائیول کی ہے یہ بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سنتیں چلنا شروع ہی تو وہاں روزگار آیا اور جب وہ سنت چلے گی تو آپ کے گھر کا چولا چلے گا اس کے ساتھ آپ کو طاقت دینے کے لیے نوجوان پروگرام کے نام سے ایک انیشیٹی مطارف کرایا گیا کیونکہ 65% آپ کی عبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تیعت آگے بڑھیں کاروبار کریں چھوٹی دکان سے شروع کرنا چاہتے ہے کوئی گاڑی لے کے ٹیکسی کے طور پر چلانا چاہتا ہے کوئی جس بھی مدد میں وہ اپنا اس کرزے کو لگا کے اپنی ترقی اور خوشحالی کے اندر معاشرتی ذمہ داری کے اندر بھی اور اپنے خاندان کی کفالت میں رول پلے کرنا چاہتا ریاست اس کی ذمہ داری لے رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ دین کے چراغ کو رگڑنے سے نہیں ہونی اس کے لیے ایک میکنیزم ہے ایک سسٹم ہے ٹائم لگنا ہے جنہوں نے بہتر سال لگائے اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے میں اور پھر پچھلے دس سال باریاں لگانے میں اور مکمکہ اور گٹ جوڑ میں تو اس کی ریوائیول میں ٹائم لگے گا لیکن دو ہزار بیس انشاءاللہ آپ کی ریلیف کا اور بہتری کا سال ہوگا اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کے لیے بھی خوشیاں لائے اور آپ سب کے لیے بھی ایک سال جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی سے مضممت کی کیا کشمیر صرف مضممت اگرائے گیا آپ نے کیا لیئے کیا 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 کیونکہ پوزیشن نے یہاں تک کیا دیا ہے کہ آپ کی حقوبت نے کشمیر کا صدعہ کر لی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ نیپ کے بارے پر بتائیں کہ اس کے جو آپ نے نئے قانون پوزیشن کو آپ کو دے رہے جانے میڈم آخری سوال ہے تو اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دی گئی ہے اس پر بتائیں کیا بتائی کیا کیا جو شبایت ہے ان کے حوالے سے تفصیل ہے میڈم پہلے ایک طبقہ رہ گیا جو سرکاری بلازمی نے گریڈ ایک سے سکسٹین تک جہاں آپ نے پیسے تک کے لیے بات کی وہاں ان کے لیے شاید وہ اگنور ہو گئے کیا ان کے لیے کوئی ایڈاک ریلیف ہو رہی یا منیم ویج کو بھی انکریز کر رہے دیکھیں آپ کی کشمیر کے حوالے سے کنسان ہے یہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے اور ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے اس درتی کا اس مٹی کا ہم پہ کرز ہے اور وہ کرز یہ ہے کہ ہمارا دفاعی حسار ہے اس حسار کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے وزیراعظم سے زیادہ جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے دور میں یہ مسئلہ جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس کو جان بوجھ کے برنر کے پیچھے اس پر ڈال کے غائب کیا گیا تھا اس کو نئے سیرے سے نئے عظم کے ساتھ وزیراعظم نے دنیا میں اس اشو کو جس انداز سے مطارف کرایا اور جس انداز سے جت جہد میں مزے اڑائے سہر و تفریقی کشمیر کاز کا فنڈ جو ہے اپنے اہل و یال اور ہم نواؤں کی خوشیاں بانٹنے میں لگایا برونے ممالک جا جا کے اس سے کشمیر کاز کو کیا فائدہ ہوا دوسری بات جو آپ نے کی وہ نیب کے حوالے سے دیکھیں نیب کا یہی منافقانہ سیاست ہے اور اور یہی وہ پاکستان کی سیاسی جڑوں کے اندر پھیلا کینسر ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہمارے کول اور فیل میں تضاد ہے جو اپوزیشن جو ہے وہ گیارہ سال سے یہ واویلہ مچا رہی تھی ایک حکومت میں تھی اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے لانے کی بات ہوئی جو چوئی نسار اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ نہ آسکیں پھر پی ایم ایلین نے کوشش کی وہ نہ لاز سکی اور جو مسلسل ہمیں حکومت میں آئے پندرہ ماہ سے زائد ایک ہی بات آپ سن رہے ہے کہ یہ گٹ جوڑ ہے اور جب آج آپ جو بینیفیشری ہیں وہی آؤ بکا کر رہے ہیں اور وہی سب سے زیادہ نوحہ کناہ ہیں کیونکہ اندر سے وہ خوش ہیں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور لیکن پبلکلی وہ بھی حکومت کا ایک گوڈ ویل میں کیا کام جو ہے اس پہ تنقید کر کے انگلی کٹا نامناسب رویہ آپ پوزیشن کا حق کیا وہ تنقید کرے لیکن یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی آپ پوزیشن اگر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے یہ ان کا حق ہے کیونکہ سینٹ میں اس کو پاس کرانے کے لیے پوزیشن کا آن بورڈ آنا ضروری زبردستی اس کا اطلاق نہیں کرنے جاری اب جب پارلیمنٹ میں جو چیز جائے گی تو ظاہر آلٹیمیٹلی پارلیمنٹ کی اس پہ مور لگنی ہے تو اسے قانون بننا ہے تو اسی اپوزیشن کا رول اس میں آنا ہے اس کے ساتھ جو تیسری بات تھی آپ کی رانہ سناولہ کی تو این ایف کے ڈی جی صاحب کو کیبنٹ نے آج بلایا تھا کہ وہ تفصیل سے ان حقائق سے کیبنٹ کو گاہ کریں کیونکہ جو اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا یہ عبد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے کہا تھا ویسے آج کل وہ خود پتہ نہیں کدھر ہے ان کا عبد شیر علی صاحب بھی مسنگ پرسنز میں ہیں ان کی کہیں پہ ہمیں زور وشور والی تنقید نظر نہیں آرہی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتنے افراد کے قاتل ہیں میڈیا گواہ ہے ان کے جو اساسیں ہیں وہ ان کے رہن سین سے میش نہیں کر رہے اور جو آمدن سے زائد اساسوں کا کیس ہے وہ نیم میں چل رہے اور پھر جس انداز سے ای 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 ایف کو داغدار کرنے کے لیے میڈیا کمپین چلی اور جو ملزم تھا وہ فاتح ٹھہرا اور جو اس ملک کے مستقبل کی نسل کی جنگ لڑنے والا ادارہ جو تھا وہ اس طرح میڈیا ٹرائل اور ہمارے میڈیا کی عدالتیں لگا کے اس کا استحصال ہوا کہ جیسے ملزم وہ نہیں ملزم یہ جنہوں نے ان کو پکڑا کیونکہ یہ مزاج رہا نا ہمارا کہ ہم نے کبھی طاقتوار کو پکڑا نہیں تو ہمیشہ کمزور پہ ہاتھ ڈالتے رہے ادارے تو اگر کسی نے تحتوار کو پکڑا تو وہ میڈیا کے مزاج کے بھی خلاف تھا تو آج وہ تفصیل سے این ایف کے ڈی جی نے وہ تمام حقائق کیابنٹ کے سامنے رکھے اور چونکہ این ایف ایک اٹانمس انسیچوشن ہے ایک ازاد خود مختار دار ہے جو پاکستان سے نشہ کی لانت کو ختم کرنے کے لیے کوش ہے اس کا کسی سیاست اور سیاسی ازائم سے کوئی لینا دینا اور انہوں نے وہ تمام ڈیٹیل سے حقائق بتائے وہ تمام جو پاسپردہ رانہ سناولہ صاحب کی اس کیس کے ساتھ جڑی حقیقتیں تھی وہ بیان کی اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کے اس عظم کو اپریشیڈ کیا کہ وہ کراس دی بورڈ بیداؤٹ پولیٹی سائزنگ دیس انسٹیوشن وہ پاکستان سے منشیات کے ختمے کے لیے اپنا کام کریں کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے اور ادارے جو ہوتے ہیں پہلے ملک ہے پھر ادارے ہیں اور پاکستان کا جو اپنا تشخص اور طارف ہے وہ دنیا میں آپ کو بھی پتا ہے کہ منشیات کے حوالے سے کیا رہا ہے اور بین القوامی پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ادارے کا فال کردار انتہائی ضروری ہے جس کو ڈی مورالائز کیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ادارے قانون کتابے ہوتے ہیں اور قوانین کو موثر بنانا اور ان قوانین کا موثر اطلاق حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو لہذا اس ملک کے ساتھ جڑا جو اداروں کا رول ہے اور اداروں کا جو قانون کے ساتھ جڑی ذمہ داری ہے اس کو حکومت جو ہے اگر سٹینٹھن نہیں کرتی طاقتور افراد اس طرح ان اداروں کو یرغمال بنا کے ان کی جو منڈیٹ ہے اس کو تیس نیس کرتے رہیں گے تو لہذا کیابنٹ نے یہ فیستہ کیا کہ وہ آئین اور قانون کے پیرامیٹرز میں جو ان کا آئینی رول ہے وہ ادا کریں اور حکومت جو ہے اس اپنے ادارے کے ساتھ کری ہے جو پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑے بہت شکریہ موسیقی موسیقی